اسلام علیکم نیورس کیسے ہیں آپ سب آئیہوپ کے سابق اچھی ہوں گے آج ہم چنگیری پلانٹ کے مطلق بات کریں گے پلانٹ تو خیر آپ اسے نہیں کہہ سکتے البتہ جڑی بوٹی کے نام سے پکارا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کارامد اور بہت ایزی لی اپنے آپ اگھ جانے والا پودا ہے چھوٹا سا جو کہ بہت بینیفیٹ رکھتا ہے اپنے اندر اور اس پلانٹ کا اگر ہمیں علم ہے پھر تو ٹھیک بات ہے یعنی کہ کملوں میں اگھتا ہے تو ہم اسے کیر سے رکھ لیں گے ضائع نہیں کریں گے لیکن اگر ہمیں اس کے فائد کا نہیں پتا ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہ اپنے اندر کتنے فائدے رکھتا ہے دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ اسے بھی ہم غیر ضروری پلانٹ یعنی کہ سمجھ کے جڑی بوٹی تو پھینک دیتے ہیں نکال کے لیکن جب میں آپ کو آج اس کے فائدے بتاؤں گی تو آئی ہوپ کہ اس کے بعد آپ اسے نکال کے پھینکیں گے نہیں بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنے گملے کی گڑائی کریں گے اور اس پودے کو سنبھال کے رکھیں گے جس جسا آپ کے پلانٹر میں نکلا ہوا ہو کیاری میں ہو جہاں کہیں بھی آپ کو یہ پلانٹ نظر آجائے اور آپ نے گملے کی گڑائی کرنی ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ فوگ لے لیں یا جو کٹلیری سیٹ کی چھوری ہوتی ہے وہ لے لیں دیز دھار والی چھوری نہیں دوسری والی چھوری لے کے تو آپ آہستہ آہستہ بہت احتیاط کے ساتھ گملے کی گڑائی کر دیں تاکہ اس پلانٹ کو نقصان نہ ہو اور آپ اس کو ویسٹ نہ کر لیں تو اس کو بہت مختلف جگہوں پہ مختلف ناموں سے فکارا جاتا ہے مختلف ملکوں میں انگریزی میں اسے انڈین سرل کے نام سے جانا جاتا ہے اور عمل پتے کا کھٹی بوٹی اور تین پتیا کے نام سے یہ مختلف ملکوں میں جانا پہچانا جاتا ہے اور پاکستان انڈیا اور کافی سرے ملکوں میں کمپریچر جیسا مرضی ہو جب اس کے گروس کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اٹومیٹکلی یہ پلانٹ گملوں میں نکل آتا ہے اور آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے اور یہ فار ایور گرین رہنے والا پلانٹ ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے یہ شبہ طب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جب اس پہ میں نے سرچ کیا تو مجھے سمجھ آیا ورنہ پہلے میں اس سے واقف تو تھی میں نے اس کو کھا کے بھی دیکھا تھا بچپن میں بھی کھا کے دیکھا تھا میری آنٹی کے گھر ہوتا تھا یہ پلانٹ مختلف جگہ پہ دکھلا ہوا تو وہ بہت زیادہ خود کھا تھی تو مجھے بھی دیتی تھی بٹ مجھے اس کے بینی فیٹس کا نہیں پتا تھا لیکن بس جیسے وہ بچوں کو کھٹاس اچھی لگتی ہے اس لیے آج سے مجھے یہ اچھا لگتا تھا اور اس میں اوپر یلو کلر کے پھول لکھتے ہیں وہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں تو اس کو بہت سی بیوٹی ٹپس پر استعمال کیا جاتا ہے جھوریاں وغیرہ ختم کرنے کے لیے اس کا پیسٹ بنا کے چہرے پر لگایا جاتا ہے اور سکن انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور داتوں کی حفاظت کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے داتوں کی مختلف بیماریوں میں مختلف مسائل میں اس کے پتے لے کے ان کو سکا کے ان کا پورڈر بنا لیا جاتا ہے اور اس میں حلدی اور نمک ایڈ کر کے تو اس کا منجن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس سے آپ کے موں کے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں موں میں سے سمیل لانان بھی ختم ہو جاتی ہے اور دات اور مسلوڑیں مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جب بڑھتی ہوئی عمر میں جسم پہ یا چہرے پہ جو مسے بن جاتے ہیں ان مسوں کو ختم کرنے کے لیے اس کو یوں دو تین پتے اس کے لے کے بے شک یوں مسے لیں یا اس کا پیسٹ بنا لیں بنا کے آتے جاتے وہ آپ مسوں پہ رگڑتے رہیں کچھ ٹائم تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ مسے ختم ہو رہے ہیں اور جلد صاف ہونا شروع ہو گئی ہے اور سردرد میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کروا جاتا ہے خاص طور پر مائگرین کا درد ہو تو ویسے نارمل ہی سردرد ہو تو بھی اس کا پیسٹ بنا کے یوں لیپ سا ماتھے پہ کر لیا جائے تو بھی کچھ ٹائم میں افاقہ محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ فائد ہیں اس کے بہت زیادہ فائد ہیں بٹ ہم لوگ جانتے نہیں ہوتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو یوں جانے ان جانے میں ہم اپنے گھر میں سے بہت سی کارامہ چیزوں کو ویسٹ کر بیٹھتے ہیں اور اگر کسی کا ڈائیجیسٹیف سسٹم پریشان کر رہا ہو تو زابیت وغیرہ زیادہ ہو رہی ہو تو بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کارامل ہے جیسے گرمیوں میں ہم لوگ لسی وغیرہ پیتے ہیں تو جب گرائنڈر میں لسی بناتے ہیں تو اس کے کچھ پتے لے کے تو آپ ان کو گرائنڈ کر لیں لسی کے ساتھ تو ٹیسٹ کے لیے ویسے بھی تو بعض وقت پدینہ وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں اس کا یوز کر لیں تو بہت کارامت چیز ہے اور پروپر طریقے سے اگر کچھ دن کرتے رہیں گے تو چند دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ تضابیت کافی کم ہوتی جاری ہے یعنی کہ یہ ایک طرح سے انٹی ایسیڈک ہے جو کہ جسم میں ایسیڈک بنتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور بہت سے خواہد ہیں جن میں سے ایک ہے یہ کانسٹیپیشن ہو رہی ہے تو اس میں استعمال کریں گے تو بھی آپ کو فائدہ محسوس ہوگا اور ایک بات ہے کہ خاص طور پر جو گینٹیہ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ استعمال کرنا نہیں چاہیے اور جب گھرمی چٹنی وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو کھٹا کرنے کے لیے بعض وقت املی ڈالی جاتی ہے یا گھرمیوں کے موسم میں کچھا آم ڈال کے تو اس کو کھٹا کیا جاتا ہے تو اگر آپ اس کے پتوں کو اس میں چٹنی میں شامل کر لیں کچھ مقدارین کی لے کے تو یوں چٹنی کے ساتھ جیسے دھنیاں کٹ کے ڈالتے ہیں تو آپ کو اور کوئی چیز بھی نہیں ڈالنی پڑے گی اور فائدہ تو آپ کو سمجھ آئے گے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اور ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور فائدے کے فائدے مل جائیں گے ہمیں کیونکہ یہ بہت زیادہ افادیت کا حمل ہے اس میں ویٹامن سی کروٹین کیلشیم اور اگزائلیج سے بھرپور ہے یہ اسی طرح اسے ہم چٹنی بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور لسی میں ڈال کے بھی اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس کا کھٹا کھٹا ٹیسٹ ہوتا ہے یوں ہی پتہ لے کہ اگر آپ اس کو چبا کے کھائیں تو بھی اچھا لگتا ہے برا نہیں لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور گرمیوں میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو یوں ہمارے پلانٹس میں اگر اگر اگا ہوا ہے تو ملچنگ کا کام بھی کرے گا اور ہمارے پلانٹس کافی حد تک گرمی کی شدت سے بچ پائیں گے فیلحال تو مجھے اس کے انہیں فائد کا پتہ تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گارڈن میں کیا کیا کھلا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے بٹ ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا ان چیزوں کا تو یہ دیکھیں یہ والے سیٹ جو میں نے آن لائن منگوائے تھے میں نے منگوائے تو ملٹی کلر کے تھے بٹ جب میں نے یہ آئس پلانٹ پر ویڈیو بنائی تھی تب تک میرے پاس صرف یہ شاکنگ پینک کلر تھا تو اس کے دوسرے تیسرے دن میں نے محسوس کیا ہے کہ گملوں میں اور بھی کلرز نکل رہے ہیں یہ ہلکے پیلے رنگ کے پھول نکلنا شروع ہو گیا اسی گملے میں اور یہ والے وائٹ والے نکلنا شروع ہو گیا اس پلانٹ کے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے سارے پھول دھیر سارے کھی رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں یہ فلوکس کے یوں یہ دیکھیں یہ رنگ ذرا اور ہے ہلکا بیبی پینک پیچی پیچی سا تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں آج تو میں صبح سے اپنے گارڈن میں آئی نہیں پائی کچھ بیزی تھی نیچے گھر میں آج میں نے ڈیڈ ہیڈنگ بھی نہیں کی پھولوں کی پھولوں کی پھولوں کی اتنے ہی پھولوں پہ زیادہ پھول آئیں گے اور زیادہ خوبصورت لگیں گے کتنا پیارا کتنا خوبصورت کلر ہے یہ بھولا کتنا پیارا کتنا خوبصورت یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جہدیرہ کی میرے پھول کتنا اچھے کلے ہوئے ہیں یہ ایک نیو پھول کلے آج یہ دیکھیں یہ پھولیں گے کلنا جنو ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہے ہیں مجھے بائینتس دیکھیں یہ دیکھیں اس میں بھی سیٹ بننا شروع ہو گئے ہیں ابھی مجھے سیٹ نہیں چاہیے اس لیے میں ان کی ڈیڈ ہیڈنگ کر دوں گی تو موسیل چنگ ہو رہا تو پلانٹس کافی اچھے ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں میری ٹکوما بیل ماشاءاللہ دین بہ دین گرین ہوتی جا رہی یہ جو یہ فلار کھلا ہوا ہے آج بینگل کے پلانٹ پہ یہ بھی سیٹ بننا شروع ہو گیا تو چلیں اور دیکھتے ہیں یہاں کیا کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اتنا پیارا سا کلر نکل رہا ہے اب موسم گرمی کی طرف آنے کے وجہ سے کافی پلانٹ پہ تو یہ دیکھیں سرسوں پہ پھولا نے ختم ہو گئے اور یہ سرسوں میں سرسوں دل گئی یہ پھلیوں میں کتنی موٹی موٹی سے پھلیاں ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں موٹے موٹی بان رہے ہیں اور یہ دیکھیں چکندر چکندر باقی سب پھول بند ہو گئے تو اوکے فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ویڈیو کا اینٹ اس والے کارنیشن کے پھول کے ساتھ یہ آج ہی کھلا ہے میرے گارڈن میں اوکے اللہ حافظ